بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بیولوجیکل کٹیگریز ویڈن ویچ پیپل آر ٹیپکلی پلیسی آر بیولوجیکل ڈیفرنسز بیٹوین میل اڈ فیمیل عام طور پر جب ہم سیکس سے مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بیولوجیکل ڈیفرنسز ہیں بیولوجیکل ڈیفرنسز ہیں اس کی بنیاد پر اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں میل اور فیمیل کے درمیان اگر میل اور فیمیل کے درمیان جو ڈیفرنس ہے یعنی میل ڈیفرنسز ہے فیمیل فیمیل ڈیفرنسز ہے جو بیولوجیکل ڈیفرنسز ہے بیولوجیکل جو قاضیز ہے یا بیولوجیکل جو وجہات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اب سیکسیسی سیکولوجیکل کنسپت اور فیزیولوجیکل کنسپت اور ایڈ سٹرٹو بی نیچرل تو اپرسن ایڈ کانٹریلی بی چینجڈ ایڈ لیسٹ ناٹ ویڈ سرجری ان ہرمونس ٹریٹمت ایڈ 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 اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سیکس جو ہے یہ ایک فیزیولوجیکل کنسپت ہے ہم سے ایکولوجیکل جاتر اس سے کنسپت کرتے ہیں لیکن فیزیولوجیکل میکپ ہے ان کی میکپ اس طرح ہے جنیٹک میکپ اس لیول پہ ہوتی ہیں سیکس کے آوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ we can't replace them we can't change them all those nowadays جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے سجری جو ہے اپشنل ہے چینج جو ہے پریشنل ہے اور پیپل جو ہے چینج کر رہے ہوتے چینج کرتے بھی ہیں ایڈ 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 پریکٹس ہے لیکن جو ریالیٹی اس کی میں بات کرتا ہوں کہ ریالی چینج at least not without surgery ہرمونس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے even so long one ڈی ای 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 will still hold the original اور ہر ایمین جب تک ان کو آپ چھیڑے نہ تو ہر ڈی ای ای کی اپنی ایک اوڈریجنل انالٹرڈ کوڈ موجود ہے سیکس اسکرائب سوشل سٹیٹس اور اس کو سوشل سٹیٹس کی طور پر ہم اسکرائب کرتے ہیں یا اس کی بیانی ہوتی ہے اس کی بیانی موجود ہے اگر ہم اس حوالے سے ٹھوڑی ڈیٹیل ایک بات بھی کریں اور ڈیٹیل اکھ لیں ہم اس کو پریزنٹ بھی کر لیا اور ڈیٹیل اکھ لیا اس کے بارے میں ہم بات بھی کر لیتے ہیں تو that is the sex یہ سیکس ہے جس کی سوشل سٹیٹس بھی ہے سوشل ہی ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں سوشل بیانی ہم ہم آتے ہیں تو یہ ایڈیٹیٹی کا ایک کنسیپ ہے یا ریزن یا لیول ہے جنڈر جنڈر is the social سگنیفیشن of the difference in sex سوشل ہی جب ہم سکس کے دیفرنس کی بات کرتے ہیں میل کی بات کرتے ہیں فیمل کی بات کرتے ہیں دیفرنس کی بات کرتے ہیں جنڈر اکارنٹو پروفائیسر چیہر افرمانس سٹیٹس دیپارٹمت آف is the difference sex دیفرنس میک جنڈر is the social science جنڈر میں ہم سکس کی بات کرتے ہیں تو that is the جس کی بیس پہ ہم دیفرنس کو میک کاتے ہیں we make the difference بناتے ہیں جنڈر is a social concept یہ بسیقلی ایک social concept جب ہم social understanding کی بات کرتے ہیں تو اس میں social concept is that اور فیمینزم اور مین اور فیمل کا جو ہے اس unusual description of جنڈر ہیں and they are referred to a complex set of characteristics اور یہ ایک social status کے بیس مثال کے طور پر male female ہیں عام طور پر ہم کو ایک ریسپیکٹ ڈہتے ہیں ہماری traditional society سے ہمارا تعلق ہیں ہم ایک cultural best society میں رہتے ہیں cultural best environment میں ہماری grown-up ہوتی ہیں تو اس میں ہم ایچیو کرتے social status کو particular sex کے بیس پر یعنی male ہے یا female تو ہماری social status بھی ہوتی ہے society میں اس کو gender کہتے ہیں اور gender اور sex basically social concept ہے socially ہم اس کو respect بھی دیتے ہیں different meanings بھی دیتے ہیں different چیزوں کے ساتھ اس کو attach بھی کرتے ہیں role is pattern of behavior جو ہم prescribe کرتے ہیں یا expect کرتے ہیں person سے ایدر male یا female ہے تو ان سے ہماری کچھ expectation ہوتی ہیں ہم کچھ level پہ ان سے prescribe کرتے ہیں that corresponding to their position in society میں جو position ہوتی ہے اس سے ہماری کچھ expectation ہوتی ہے کچھ روائے ہوتی ہے کچھ behavior ہوتی ہیں person میں of course multiple position کی بات کرتے تو society کو explore کرتے ہیں تو society میں multiple position اور multiple role expectation بھی ہوتی ہے society میں جن کے بیس پہ ہم expect کر سکتے ہم کر سکتے ہیں ملٹی پوزیشن بھی ہوتی society میں multiple role بھی ہے society میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ assign ہوتی ہے pattern of behavior اور that pattern of behavior جو ہے society کے اندر موجود ہے society کے اندر ان کی expectation ہے society کے اندر یہ موجود ہے اور وہاں پہ ان کی موجود گی ہیں تو اس کے بعد ہم سو ٹائپ کی بات کہتے ہیں it is a composite image of the characteristics and expectation some group this image is present in جنرل اکوڑیٹ نہیں ہے یہ سچ پوزیشن ہے یہ سچ کسیم کی ایک میک اپ ہے سچ کسیم کی ایک میک اپ ہے دا ایمیج اس پریزن دن سوشل کانشیس نیس میں موجود ہیں اور عام تر پاس ٹیرو ٹائپ اس قوم کہتے ہیں کہ جو کہ ایک ہماری سسٹم میں پہلے سسٹم موجود ہیں اور سسٹم کے اندر ان کی موجود بھی لازمی ہے ایک ریٹی ایس ایس کانشیم آف بیگ ایس ویعییو ویعییو پوٹینشل آف ویعییو ویعییو اندر 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 ورد ایون دور پیپل آر 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 ایلو آر جیسے نہیں ہوتے ہیں they can and should be considered and treated as equal پیپل کی جب ہم بات کرتے ہیں پیپل کی جب ہم بات کرتے ہیں unequal equality کی بات کرتے ہیں تو ایک بات کو سمجھے کہ they can and should be considered and treated as equal ہم جنر کے بیعث پہ جو ریسی ڈسکرمنیشن ہیں un-equalty کا جو concept ہے جو mind کے اندر موجود ہے دو دماغ کے اندر اس کا ایک shape موجود ہے دماغ کے اندر ایک presence موجود ہے اس کے حوالے سے جب ہم بات کر دیں دیکھیں it should be considered as equally ہم تمام جنڈر کو equally consider کرنے ہم نے discrimination نہیں کرنی ہے because discrimination نہیں equality ہونی چاہیے دونوں جنڈر کے درمیان پھر ہم بات کرتے ہیں کہ most of the society society میں کیا ہوتی ہے male کی dominance ہوتی ہے یعنی male شاہد جز بھی فرم میں ہو dominant ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم پیلیٹک یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں female کی اوپر male کی superiority اور یہ پہ جو ہے پرانسفر ہوتا ہے male ایک male سے دوسری male سے male male میں اس can be educational or women are by last can favor men or this can be educational social restriction women are by last that favor یا ایسے by last بھی بعض ملکھوں میں بنائی جاتی ہیں جہاں by last کی ذریعے سے female کو depressed کی جاتی ہیں ان by last کی مدد سے زیادہ favor male اگر directly female کو depressed نے بھی کر لے تو male from male legislation ہوتی ہے جس میں male کو زیادہ سہولت دی جاتی جس میں male کو زیادہ پرچھینی چی دی جاتی female کو اتنی زیادہ focus نہیں جاتی female کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس طرح کے decision میں یا اس طرح کے فائص میں تو that is the reason ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی cause ہیں reason ہیں جن کی بنیاد پر یا جن کی وجہ سے ہم result پہنچے ہیں ہم conclusion تک پہنچے ہم conclusion پہ موجود دیں اور یہ جانتے کہ یہ concept male dominance culture wise ہے ہم culture society میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں دہاتوں میں رہتے ہوتے تو ہماری جو social background ہے that is تقریبا same ہے چاہے زبان کوئی ہو وہاں پہ کیا ہوتی male dominance بہت جاتا ہے female کو عموما depress کی کوشش کی جاتی ہے اور male dominance ہوتی تو یہ ایک establish fact ہے یا حقیقت ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے society میں پھر ہم بات کرتے ہیں ideal ideal concept ہے جس concern role position and physical image that contain only most desirable behavior those behaviors those characters which are desirable you desirable character or behavior ان کے لئے ideal it can be standard of judgment goal or both it can contain idea that are actually exclusive of each other and it is a hypothetical concept of perfection جو unobtainable ہے reality جس کو obtain نہیں کر سکتے خاصل نہیں کر سکتے society میں تو سچ concept کے حوالے سے ہم ایک ideally یہ بات کر رہا ہوتے یا ideally actually ہم اس کی بات کرتے پوزیشنیلیٹی کانسیپٹ یہ ہے کہ نکو نائز دیٹ پیپل پرسپیکٹیو دیار پوزیش دیار پس پرسپشن آف ریالیٹی این دیار ایک چیز ہوتی ہے ایک 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 پرسپشن آف ریالیٹی ہم بات چیزوں کو پسیف کرتے بات کو ایک چیز ریالیٹی تو چیزیں ہیں تو دیفرین تینکس ہے آہ دیر روٹ آر دیپنڈ آپان آر دیر آر پوزیشن آر سوسائیٹی ان آر ورز اٹسی دیر ریالیٹی آر بگ ریالیٹی آر آر ملٹی فیس آر بگ ریالیٹی آر ریالیٹی آر یہ جو ہم اس کی بات کرتے نا سوسائیٹی ہم آر ریالیٹی کی بات کرتے تو یہ آر ریالیٹی آر ریالیٹی ٹاپک سین دی آر ریالیٹی آر ایچ 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 ساتھ ایچ دیلیشن ہے اور ملٹی فیس پی ہم بات کرتے ہیں میسو غانی آر آر آیڈی آلو جی ہم کارتے ہیں جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ومن ایچ سوسائیٹی دی سب آر ریالیٹ ومن نیت ایسی چون ریالیٹ پی پی پل ویدن دی سوسائیٹی اوڈ سچ بیلیف تو لوگوں کی بیلیف اس طرح ہوگی جہا پی ومن کو دی پریس کیا رکھا جاتا ہیں جہا ومن کی مل اور مور ڈومین کریکٹر میں ہوتا ہے مل کے پاس بہت جیدہ ڈومین سی ہوتی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ جس ہم کہتے نا ایک اندر بہت جیدہ پاور ہوتی ہوتی ہیں بیلیف بھی اس جیدہ ہوتی اندر کلاس بیویل انالیز کلچر اندر سٹڈی دیر ایڈالوجی ایڈالوجی ایڈ ناہیڈ ایڈالوجی ایڈالوجی جو اب دکو دو قسم کی ہوتی باز ایڈالوجی بلکل کلیر ہوتی ہیں باز ایڈالوجی جو ہے اوکیہ کاتے ہیں اند کور کاتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں ہوتی ہوتی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمین کی فیمینیزم سم اپنی فیمینیزم رول آب ہمو فو بیا آئیڈ آئیڈ آف پوست فیمینیزم اگر ہم فیمینیزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کسی بھی کسی ملک کا ایک حصہ لے کسی بھی پوپولیشن کو سیلیکٹ کریں ان کی سٹیڈی کریں تو بھی ان درستان در کنسیپ بھرین پرینٹ آوٹ کلس یو شیئر ریسپانس تکلس یو کل کٹ سکتے تو اندر آگر امروی 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 بھرین آئیڈ ویو ویو آیگر چینج آر امروی آیگر آیگر آئیگر آگر پوست آمی آگر آئیگر آپ کمین امروی بڑی عوامن سے انٹرویو دے آسک رہا ہم about what life was like for women when she was young what was the condition what were the social political economic opportunities for women when she was young جب وہ young تھی تو اس وقت social political economic condition کیا تھی اب کیا ہے اب وہ آپ کو ایک real picture بتائی گی and things have changed you will know that the thing have changed and اب چینج اب نوڈ کرو گی چیزے جو ہیں اور چینج ہیں چینج نہ تا سیم اس دیوال and what do you ڈیوال آنا چینج write up your analysis اب اپنی انالیسس ہود لے کو جنی if you want to know something you should انگو فاڈا انالیسس you should انگو study and you should انگو فاڈا انٹرویو انٹرویو کے لے جائے ویتا ومن ومن سا انٹرویو لے and then you will be in better position to write انالیسس تو آپ بیٹا پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ ایک انالیسس لے سکتے ہو ٹھیک ہے واند یو لن پوست ان پرنٹ bring print out to class and then after printing bring the print out to the class اور جو print out ہے اس کو کلاس لائے شیر بیدہس ہمارے ساتھ شیر کریں and easily یا approachable way اس کا یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے اس جو ومن کے حوالے سے سیکس کے حوالے سے سیکالوجی اور سیکس کے حوالے سے ہم جو بات کرتے ہیں hopefully you will be in better position کہ جو ہم سیکس بیس پہ سیکالوجی کی بات کرتے ہیں سیکالوجیکل پوزیشن کے ہم نے بات کی you will literally understand کرو گے کہ ہماری ان کے ساتھ behavior کیسے رہتی ہو اس دور میں اور آج behavior کیسے طرح ہے کیونکہ چیزوں نے change بھی ہونا ہے اور sometimes changes نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں یہ بھی fact ہے سم چیزیں جو ہے gradually change ہو رہی ہیں world ہو رہی ہیں اور some چیزیں جو ہے they are not going to be change اور وہاں پہ change جدہ visible نہیں ہے وہاں پہ چیزیں change نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ بہت زیادہ change کا process جو ہے visible نہیں ہے تو دونوں aspects we will be in the position چیزیں دونوں کو judge کرے اور then we will be in the better position to write our own analysis so as you have to ask یہ آپ کا task ہے being a student آپ جب psychological position کو کہتے ہیں تو آپ کو بہتر انداز میں you can write it go for entry because ہم جب psychology پڑھتے ہیں mind کی study کرتے ہیں behavior کی study کرتے ہیں تو زیادہ تر it concern ہے with the society کے ساتھ major portion of that concern with the interview کے ساتھ because جب ہم psychology کی study کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم interview کے ساتھ concern ہوتے ہیں ہم tech interview of the people and then analysis یہ کام کر رہے ہوتے ہیں امید ہی کلا سب کو پسند رہی ہوئی thank you اللہ حافظ